السلام علیکم ایبی ون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو رمضان مبارک اور رمضان کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے ہماری سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے روز کے جو ہے مارکیٹ کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہم دوپ میں نکل رہے ہوتے ہیں ہم بکوڑے فرائی کر رہے ہوتے ہیں ہم سموزے فرائی کر رہے ہوتے ہیں یعنی زیادہ زیادہ ٹائم ہمارا کیچن میں گزر جاتا ہے اور کچھ مارکیٹ میں سبزی وغیرہ لانے راشن لانے ان میں گزر جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہماری سکن ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم آئلی چیزیں فرائی کر رہے ہوتے ہیں اور دوپ میں نکل رہے ہوتے ہیں سبزی وغیرہ کیلئے تو اس کی وجہ سے ہماری سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ہمیں سنٹین ہو جاتا ہے ہماری سکن کی جو پورزیں وہ کھول جاتے ہیں ہمیں ایکنی پرابلم ہو جاتا ہے اولی سکن والی جو لڑکیاں ان کو زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سکن آلڈی بہت اولی ہوتی ہے پھر پمپل ایشو ہو جاتا ہے پھر جو ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ہماری سکن پر جمع ہو جاتے ہیں اور ہماری سکن جو ہوتی ہے کھیل محاصو اس سے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی سکن کو رمضان میں ہمیں اپنے روٹین میں کیا شامل کرنا ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایسٹی ایویس کا یہ فروٹ جو ہے اپریکوٹ فروٹ سکرپ شیئر کر رہی ہوں یہ پرسنلی میں بائی کر کے لائی ہوں ہائپر سٹور سے اپنی سکن کے لئے پرسنلی میں نے سبائی کیا ہے تاکہ جو ہے رمضان کی وجہ سے میری سکن خراب نہ ہو اور گرمیاں بھی چل رہی ہیں اور عید بھی آنے والی ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ عید میں میری سکن گلو کرے میری سکن پر کوئی بھی قسم کے ڈیٹ سیلز نہ ہو کوئی بھی مرچھائی بھی میری جل نہ لگے تو اس وجہ سے میں ایسٹی ایویس کا یہ اپریکوٹ سکرپ لائی ہوں اس سے پہلے بھی میں ایسٹی ایویس کے پروڈکس یوز کر چکی ہوں سو یہ مجھے پرسنلی ان کے سکرپ اور ان کے کلنزنگ میلک بہت پسند ہے سو یہ میں اپریکوٹ سکرپ پہلے بھی یوز کر سکی ہوں لیکن میں اس کا ریویو نہیں دیا تھا اب میں نے سوچا کہ اب میں یہ یوز کر رہی ہوں تو کیوں نہ اس کا ریویو چینل پہ دوں اپنے اور آپ لوگوں کے بھی اس کے فوائد بتا سکوں اپریکوٹ جو سکرپ ہوتا ہے کوئی بھی قسم کا اپریکوٹ ہو یا کوئی بھی فروٹ سکرپ ہو وہ ہماری سکن کو ریجینریٹ کرتا ہے ڈیپلی ایکسفولیٹ کرتا ہے ہماری سکن سے ڈیٹ سیلز کو ریموو کرتا ہے اب اگر آپ کو سنٹین ہو گیا ہو آپ کی کیل محاصے ہو آپ کی جو ہے مرجائی بھی جلد ہو یا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہماری جلد کے ساتھ تو ہمیں سکرپنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سکرپنگ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں مینی سائز کے وہ جو ہوتے ہیں ہماری ڈیٹ سیلز کو دور کرتے ہیں اس طرح جو مینی سائز کے پارٹیکلز اس میں موجود ہوتے ہیں میرا کیمرہ بھی فوکس کرے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس سکرپ کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں وہ جت سے بہترین سکرپ ہی وہی ہے جس کے جو منرلز ہیں وہ بہت لائٹ پارٹیکلز کے ہوں بہت زیادہ ہرش نہ ہو ورنہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ خراب کر دے گا ایکسٹر ڈرائی کر دے گا اور سکرپنگ کرنے کا بیسٹ طریقہ یہی ہے پورے فیس اور نیک پہ نیک کو آپ کبھی مت بھولا کریں کیونکہ وہ بھی آپ کے ہی فیس اور باڈی کا ہی حصہ ہے تو صرف فیس اور پہ دھیان مت دیا کریں آپ کانوں اور نیک کو کبھی مت بھولا کریں یہ آپ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز دیکھ رہے ہیں جو سکرپ میں موجود ہیں یہ جتنے ہی لائٹ ہوں گے اتنا ہی بہترین آپ کا سکرپ ہوگا جتنے ہی یہ منرلز اور یہ جو چھوٹے چھوٹے منرلز ہیں یہ ہارڈ ہوں گے اتنا ہی آپ کی سکن کو نقصان دیں گے آپ کی سکن کو ڈرائے کریں گے آپ کی سکن پہ ریڈ مارس جو ہیں وہ بن جائیں گے تو اسی لئے ہمیشہ جب بھی آپ سکرپ لیں تو آپ اس کی منرلز کو چیک کر لیں کہ وہ سوفٹ ہیں کے نہیں اور جو ہے ہمیشہ سکرپنگ جو ہے ٹو سے ٹری منٹ کیا کریں اس سے زیادہ نہیں اور صرف فنگر ٹپ کی مدد سے آپ کو سکرپنگ کرنی ہوتی ہے پانی لگا لگا کے زیادہ دیر آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا ورنہ یہ آپ کی سکن جو ہے خراب کر دے گا آپ کی سکن ڈرائے ہو جائے گی اور سال سال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے منرلز آپ جتنا جو ہے سکرپنگ کریں گے اتنے آپ کے ڈیٹ سیلز جو ہوں گے وہ صاف ہو جائیں گے سو آپ لوگ کو ہمیشہ چاہیے کہ اچھے سکرپ کا انتخاب کریں تو میں آپ کو سو میں آپ کو یہ ڈیفنیٹلی ریکمانڈ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ والا سکرپ ضرور بائے کریں اور رمضان میں زیادہ زیادہ اپنے سکن کا کیر ضرور کیا کریں جب بھی آپ پکوڑے وغیرہ تر لیں یا کچن سے فری ہو جائیں تو کوئی بھی جو ہے روز وارٹر ہو یا کوئی بھی مویسٹرائزر ہو کوئی بھی کلنزنگ ملک اس کو یوز کرنا مت بھولا کریں کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سکن کو جو ہے فریش لگتی ہیں گلو کرتا ہے آپ کا سکن اگر آپ اس طرح کی پروٹکس یوز کریں گے تو اگر آپ لوگ نہیں یوز کریں گے تو آپ کی سکن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور ایت پہ پھر آپ کو ویسی گلو نہیں ملے گی جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں سو اسی لیے لوگوں کا خیال رکھیں لیکن سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں اپنا خیال آپ لوگ رکھیں گے تب ہی جو ہے آپ دوسروں کا خیال رکھ پائیں گے سو میرے لیے امپورٹنٹ سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو منٹین رکھوں اپنا خیال رکھوں اس کے بعد میں ساری چیزیں سوچتے ہوں تو اسی لیے میں آپ لوگ کو ریکمانڈ کروں گے کہ آپ کوئی بھی سکراب اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کے منرلز جو ہیں وہ لائٹ ہونے چاہیے ہیں اور میرے کہنے پر اسٹی ایوز کا یہ والا جو سکراب ہے اپریکوڈ میں بھی ہے اس میں اوٹ میں بھی ہے فروٹ سکراب میں بھی ہے سو جو بھی آپ کو آسانی سے مل رہا ہوں مارکٹ میں آپ وہ خرید لیں لیکن میرے کہنے کے لیے آپ لوگ یہ خریدیں اس سے آپ کی سکن جو ہے بہت اچھے سے گلو ہوتی ہے آپ کے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز بھی ختم ہو جاتے ہیں آپ کی سکن کو بہت سوفٹ اور سمودھ بناتی ہے سو میں نے یہ پرسنٹری اب ٹرائے کرتی ہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ ٹرائے کیا اور رمضان سے پہلے ہی میں یہ بائے کر کے آ گئی تھی اور اس کی پرائس ہے فور ہنڈرڈ روپیز اور یہ مجھے ہائپر سٹار سے ملا ہے چار سو روپے کا تو آپ لوگ کو یہ کسی بھی اچھے کاسمیٹرک شاپ سے مل جائے گا سو آپ لوگ یہ ضرور بائے کریں اور اس کو یوز کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ کیسا لگا نیکسٹ فیڈیو میں ملوں گی کسی نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ